اسلام علیکم کیا جا رہا ہے دوستو امید ہے سب خیریت چاہوں گے تو گائز میں اس وقت بلغاریہ میں کھڑا ہوں سوفیا میں جو کہ رومانیا کا نیبر کنٹری ہے ترکی کا نیبر کنٹری ہے گریز ترکی رومانیا کے درمیان ایک بڑا خوبصورت سا کنٹری ہے اور یورپی یونین کا پارٹ ہے شنجن کا پارٹ نہیں ہے لیکن یورپی یونین کا حصہ اس کا جو ویزا سٹیکر ہوتا ہے سیم لائک شنجن ہی ہوتا ہے لائک رومانیا اس کے بعد سائپرس کی طرح ہی ہوتا ہے اچھا اب میں یہاں پہ چیز بتا چلوں میں immigration پہ آیا ہوں میرے سے کیا question کیے گئے ہیں کیونکہ میرا topic آج immigration کے اوپر ہے airport immigration بہت سارے میں نے لڑکے دیکھے بھی اور بہت ساری بات پہ سننے کو ملتی ہیں کہ جی immigration report کر دیتی ہے انٹری نہیں ملتی ہے اور ویزا اگر مل بھی جائے تو پھر بعد میں airport پہ آکے آپ کو واپس بھیج جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں بھی تھیں اور میں نے کچھ لڑکوں کو دیکھا بھی اور ہوا بھی اس طریقے سے میں نے پھر سوچا کہ چلے میں خود چکر لگاتا ہوں اور جو تمام information ہے immigration کی question answer کس طریقے سے ہوتے ہیں ویزے پہ detail میں ایک علیہدہ سے ویڈیو بناوں گا جس میں بات کریں گے اچھا دوستو میں ویزا ملا جتنے دن کا آپ کو آپ بولتے ہیں اتنے ہی دن کا ہی ویزا دیتے ہیں dated ویزا same like شنجن تو وہ لے کے میں یہاں پہ صوفیا میں آ گیا بلغاریا میں اچھا اب میں جب immigration پہ آیا ہوں تو انہوں نے مجھ سے question کی ہے مجھے بھی روکا انہوں نے ایسی میں بول دوں کہ ویڈیو بنانے کے لیے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا مجھ سے پوچھا ہی کچھ نہیں ہے دیکھیں میرے پاسپورٹ پہ پوری دنیا کے ویزے لگے ہوئے ہیں اور ہر بندہ جانتا جو کہ کافی دیر سے میرے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو پتا کہ میرے پاس پوری دنیا کے ویزے ہیں تو یہ ویزے ہونے کے بابا جود ان کو فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے پاسپورٹ کھول کے نہیں دیکھا میرا انہوں نے دیکھا جی پاکستانی پاسپورٹ ہے میں نے بیچ میں بورڈنگ پاس بھی رکھا ہوا تھا بورڈنگ پاس انہوں نے رکھا سائیڈ پہ انہوں نے کہا یہ پکڑو بورڈنگ پاس پاسپورٹ پکڑا اور جی question شروع پہلا question کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہو آپ کے یہاں پہ آنے کا purpose کیا ہے بلغاریہ میں میں نے بتایا کہ جی میں یہاں پہ tourism کے لیے آئے ہو اچھا کتنے دن رہنا آپ نے یہاں پہ میں نے بتایا کہ بھئی میں یہاں پہ پانچ دن رہنے والا ہوں کہتے ہیں اوکے اس کے بعد جب یہ دو تین question کیے ساتھ ہی اس نے پاسپورٹ کھول لیا میرا پاسپورٹ کھولا تو یوکے کا ویزا دیکھے تو کہتے ہیں کہ are you living in یوکے کیا آپ یوکے میں رہتے ہو میں نے کہا نہیں میں یوکے میں نہیں رہتا ہوں میں دوبائی میں رہتا ہوں کہتے ہیں اوکے دوبائی میں رہتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہیں کی اس نے میرا دوسرے پاسپورٹ کیونکہ میرا جو دوبائی کا ویزا وہ دوسرے پاسپورٹ پہ لگا پرانے پاسپورٹ پہ تو میں پاسپورٹ وہ کھول کے وہ دیکھنا شروع کیا اور میرا ویزا نکال کے پھر سنتا ہے یہ آپ یہاں پہ یہ کام کرتے ہو کیا کرتے ہو آپ دوبائی کے اندر میں نے بتایا کہ میں وہاں پہ ٹوریزم کا کام ہے میرا ٹریول ایجنسی ہے میری اس طرح میں نے سارا اس کو بتایا ایکسپلین کیا ہے اس کو کہتا اوکے ٹھیک ہے اور پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ یہاں پہ اکیلے آئے ہو یا کسی کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ کوئی ہے کتنے پرسنز ہو آپ اس نے یہ نہیں پوچھا اس نے ڈریکٹ پوچھا آپ کتنے پرسنز آئے ہو میں نے کہا بھئی میں اکیلے ہی آیا ہوں کہتا اوکے پھر اس کے بعد اس نے بھئی مجھے پوچھا کہ جی آپ اتنا زیادہ آپ نے ٹریول کیا اور میں نے آپ کے پاسپورٹس دیکھے ہوئے ہیں اتنا زیادہ ٹریول آپ نے کیا میں نے کہا ہاں ایکچلی میں نے پوری دنیا ٹریول کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد پوری ہونے سے پہلے میں نے اس نے یہ پوچھا میں نے ساتھ اٹھا دی میں نے کہا بھئی میں نے پوری دنیا ٹریول کرنا ہے اور کہتا اوکے پھر اس نے کہتا کہ جتنی بھی آپ پلیسیز ویزٹ کی ہیں آپ نے اکیلے کی ہیں کسی کے ساتھ جاتے تھے میں نے کہا میں اکیلے ہی ٹراول کرتا رہا ہوں ہر جگہ پہ میں اکیلہ گیا ہوں پھر اس نے اگین مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ بھی اکیلے آئے ہو میں نے کہا ہاں میں اکیلہ یہاں پہ ٹراول کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں ہر جگہ پہ اکیلہ ہی جاتا ہوں تو کہتا ہے پھر اس کے بعد میری آگے کنیکٹنگ فلائٹ ہے میں نے آگے کوئر پلیس پہ جانا ایک اور کنٹری میں جانا ہے تو اس نے کہا مجھے اپنی ٹکٹ دکھا ہے ریٹرن ٹکٹ ہے تیرے پاس میں نے کہا ہاں ریٹرن ٹکٹ ہے ریٹرن ٹکٹ دکھائی ہے ریٹرن ٹکٹ دیکھتا ہے اچھا آپ آگے یہاں سے نیکسٹ کنٹری جانے والے ہو میں نے کہا ہاں بھئی نیکسٹ کنٹری جانے والا ہوں بس یہ اس کا لازٹ کوسٹن تھا جب اس نے دیکھ لیے کہ ہمارے کنٹری یہ لڑکا چھوڑنے والا ہے یہاں پہ اس نے نہیں رہنا اس نے فوراں سے سٹم لگائی پاسپورٹ پہ کہتا ہے ویلکم ٹو بلکاریا تو یہ میرے سے قویسنز کیے گئے تھے اور میں پتہ نہیں لڑکے جو ڈپورٹ ہو کے آئے ہو گئے تھے انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہوئی تھی کہ یہ ہو جاتا وہ جاتا میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں ایرپورٹ پہ ہوتا کہ ہم بھی ذرا چک کر لیں تو بھئی نروس ہر بندہ ہوتا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈپورٹ ہی ہو جانا ہے بیسی قسم کے قویسنز ضرور ہوتے ہیں وہ ہر کنٹری آپ کے ساتھ کرتا ہے اور کرے گا بھی اور یہ ان کا رائٹ بھی ہے تو یہی قویسنز کیے اور آسانی سے انہوں نے مجھے ویلکم کر دیا انٹری دی دی میرے سے ہوتل بکنگ کے بارے میں پوچھے ہی نہیں گیا اکثر لوگ کہتے ہیں انشورنس سوری باقی ساری چیزیں ہوتل بکنگ بھائی پوچھ سکتے ہیں کسی سے لیکن مجھ سے نہیں بوچھی گی میں نے آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ٹھیک ہے no doubt questioning ہوتی ہے اور میں نے لڑکوں کو ڈپورٹ ہوتے دیکھا بھی ہے لیکن اگر آپ confident ہو answer دیتے ہو questions کا ان کے صحیح سے تو definitely آپ کو entry ملے گی باقی اس کے جو ویزے کی جہاں تک بہت ہے دوستو ویزا بھی میں بتاتا چلتا ہوں اس پر ڈیٹیل میں میں ویڈیو بناوں گا کہ ویزا کیسے لینا ہے کون سے ڈوکومنٹس ہوتے ہیں لیکن basic قسم کے basic قسم کے ڈوکومنٹس بتا دیتا ہوں three months کی bank statement passport picture and noc چاہیے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ passport copy visa copy emirates id copy picture noc day by day plan cover letter یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے insurance ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں لے کے آپ appointment والے دن چلے جاؤ بلغاری ambassie بلغاری ambassie جمیرہ والی سیڈ پر ہے اور وہاں پہ دوستو وہ بھی انٹرویو کریں گے آپ سے وہ بھی انٹرویو کرتے ہیں یہ بھی آپ کا چیز دعا ہوں سیم لائک رومینیا رومینیا والے جیسے انٹرویو کرتے ہیں یہ بھی انٹرویو کریں گے اور basic قسم کی questions ہوتے ہیں appointment کا طریقہ تھوڑا چینج ہو گیا ہوگا آپ اس کے پہلے تو walking جا کے لینے پڑ دی تھی پھر انہوں نے اونلائن کر دی ساری اب اونلائن ہی appointment لے کے تو بلغاری ambassie جانا پڑتا تو یہ آپ سے پہلا question کرتا ہے کیوں آپ نے جانا ہے کونسی places visit کرنی ہے کیا آپ یورپ کبھی پہلے گئے ہو یا نہیں گئے ہو یہ question کر لیتے ہیں لیکن ہرگز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ یورپ نہیں گئے ہوئے ہو تو آپ کو visa نہیں دیں گے میں نے بہت سارے fresh passport پر بلغاریہ کے visa لگتے دیکھیں ہیں دیکھیں یہ انٹرویو جو ہے بڑے دو تین question پر بہت زیادہ focus کرتے ہیں کونسی places آپ نے visit کرنی ہے یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے اگر یہ نہیں پتا نا آپ کو تو سمجھ لو کہ آپ کی refusal لگے گی اور refusal کی کوئی stamp نہیں لگاتے اکسا لوگ stamp سے ڈٹھتے ہیں stamp نہیں لگتی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے آپ سے یہی چیزیں پوچھنی ہے کہ جی آپ نے بلغاریہ ہی کو select کیا بلغاریہ میں آنے کا purpose کیا آپ کا یہ میرے questions جو تھے وہ میں ایک لہتا سے ویڈیو بنا کے اپنا experience share کروں گا کہ جس میں میرے ساتھ کیا کوئی سمجھ ہوئی ہے یہ میں جس جنرل information دے رہا ہوں اور ویزا آپ کا تقریبا within seven days لیکی آ رہا تھا some time یہ call کر کے بھی interview کر لیتے ہوتے ہیں مجھ سے interview ہوا تھا call پہ بھی کیا تھا وہ میں آپ کو ایک detail میں ویڈیو بتاؤں گا کیونکہ میرا travel اتنا زیادہ ہے کیونکہ میں اب اتنی places وغیرہ دیکھتا نہیں نوٹ نہیں کرتا ہوں کہ کون کونسی places visit کرنے مالی ہیں تو میں اکثر interviews کے اندر بتا نہیں پاتا ہوں کہ میں نے کہاں پہ جانا ہے تو وہ پھر consider اس ورہ سے میرا ویزا ہو رہا تھا کیونکہ وہ travel دیکھتے ہیں تو وہ مجھ سے دوبارہ ایک گادہ interview کر لیتے ہیں some time تو میں اس پر detail میں ویڈیو بناوں گا تو guys next ویڈیو ملوں گا نیٹوپک پر خیال رکھیں اپنا take care اللہ حافظ